پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عید کے دن مرشد کا مجھے دیار ہو گیا گویا میں روجے سے تھا میرا افتار ہو گیا الحمدللہ حضرت میرا چھتا سوار یہ ہے جس طرح آج کل ہم اپنے نمازوں کے اوقات جو ہے اسے بند کرتے ہیں کہ یہ ڈیڑھ بڑے زہر کی نماز ہوگی ساڑھے پانچ آثر کی نماز ہوگی لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھڑیوں کو دور نہیں تھا تو اس وقت جو ہے وقت متاغین کیسے کرتے تھے پانچ منت اوپنی سے بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں تو وقت پبند ہے نہ اوپر ہوتے ہیں نہ نیچوں سے اگر پانچ منت اوپر ہو جائے ہیں تب بھی امام صاحب کو جو ہے وہ گور گور کر مقتدی دیکھتے ہیں اور اگر پہلے پڑھا لیں تب بھی یہ پریشانے بنتے ہیں تو حضرت کیا آج کل ہم جو ہے وقت کی پبندی کرتے ہیں کیا یہ این شریعت کے مطابق ہم کرتے ہیں اور حضرت ہمارے بحاول نگر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہیں آپ خود سے دعاوں میں یاد رکھے جاریے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم جی حضرت سے اس کی تفسیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیاس صاحب آپ نے بحاول نگر پاکستان سے جو ایک شعر بھی ڈیڈیگیٹ کیا ہمیں اللہ تعالی آپ کی محبتوں کا قبول و منظور فرمائے اور آپ کی پیر و مشرد کا زیادہ فیضہ آپ حضرات کو پہنچے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا جب تک یہ گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ لوگ جیہ اس ستاروں کے ذریعے سے راستے متعین کرتے تھے اسی طریقے سورج کے سائے کے ذریعے سے اوقات کو متعین کیا جاتا تھا کہ طلو شمس ہے زوال شمس ہے غروب شمس ہے درمیان میں کون سا وقت ہے اس کے مطابق نمازیں پڑھی جاتی تھیں اور لہذا وہ این شریعت کے مطابق یہ فیصلہ ہوتا تھا آج چونکہ یہ گھڑیاں بن گئی ہیں اور گھڑیوں کے ذریعے سے تعین کر لیا گیا کہ اب ڈیڑھ بجیہ زور کی نماز ہے اب یہ ساڑھے چھے ہو گیا اثر کی نماز ہے اب یہ ساڑھے آٹھ ہو گیا مغرب کی نماز ہے تو متعین کر لیا تو جب پہلے گھڑیاں نہیں تھیں تو آگے پیچھے دو چار منٹ ہو جاتے ہوں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں لیکن آج کل چونکہ گھڑیاں ہیں لہذا آگے پیچھے دو منٹ ہونا اس کا سوال بنتا نہیں ہے لہذا امام صاحب بلا وجہ پانچ منٹ چھے منٹ اوپر نیچے کرے یہ کہہ کہ پہلے زمانے میں بھی تو ہو جاتے ہوں گے لہذا اگر آج آٹھ پہنتیس میں میں نے جو مغرب پڑھ دی تو کیا ہوا یہ اب کیونکہ پہلے تو کوئیسا کریٹیریا کسوٹی تھی نہیں تو جو اس کو جو برداشت کر لیا جاتا تھا لیکن آج کل تو موجود ہے کسوٹی کہ گھڑی موجود ہے گھڑی میں جیسے ساڑھے آٹھ ہوئے آپ نے سمجھ گیا مغرب کا وقت ہوگیا آزان دے دی یا روزہ افطار کر لیا تو اس وجہ سے کہ پہلے نہیں تھا آج آپ اس کو استعمال کریں تو یہ قیاس مال فارق ہے یہ ایسا قیاس کرنا درست نہیں ہے نہ امام صاحب کو اس کے اندر جائے وہ سٹبن ہونا چاہیے کہ یار پہلے بھی پانچ منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہوں گے ہو جاتے ہوں گے پر آپ فیصلہ کر کے یا وہ نظم کو خراب نہ کریں یہ نظم کے لیے ہوتا ہے کیونکہ دین کا نظم اور انتظام بھی ایک بنیادی چیز ہے تو انتظام دین کے لیے کہ اتنے بجے فجر ہوگی اب آج کی تیز افطار دنیا میں جہاں اتنا حالات کا تشتت ہے لوگ جہاں اس انتظام کے مطابق پہنچ جائیں گے کہ ہم نماز کھڑی ہونے والی یہ ساڑھے چھے بجے اثر جہاں ساڑھے چھے سے پہلے پہنچ گئے پتہ چلا آپ نے پانچ منٹ پہلے پڑھا دی آپ یہ کہیں گے پہلے زمانے پانچ میں پہلے بھی پڑھا دیتے ہوں گے تو ایسے تو آپ نظم دین کو خراب کر رہے ہیں اور نظم دین خراب ہونا درست نہیں اب رہی یہ بات کہ امام صاحب پانچ منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا مذاقع ہے ہاں اس میں اگر کوئی شریع عذر لاحق ہو گیا کوئی معقول بات ایسی پیش آ گئی تو مختلیوں کو بچائیے کہ پانچ منٹ تک پانچ منٹ تک کا وقفہ دیں انتظار کریں امام صاحب پانچ منٹ کے بعد بھی نہ آئیں اب فکر کریں کہ یار کون نواز پڑھائے گا امام صاحب آئے نہیں ڈیڑھ پر زور ہوتی اور ایک پینتیس ہو گئے امام صاحب اب فکر کریں پانچ منٹ تک بلکہ اتمنان سکون سے اپنی تسبیعات میں لگے رہے ہیں یہ بات وہ آپ کی صحیح ہے کہ گھڑی پر بل کوئی سوئی ہوتی ڈیڑھ کی تو یا شور بنجنہ شور امام صاحب کہا ہے بھئی امام صاحب کہا ہے بھئی یہ کیا بات نہیں غلط کیوں اس کی وجہ یہ ہے حضرت حکیم اللہمت تھانوی رحم اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہ تشریف لائے مسلح پر جیسے مسلح پر کھڑے ہوئے تو آپ کو کچھ خیال آیا آپ پھر واپس چلے گئے اور واپس چلے گئے اور اپنا جہ اس کے بعد پھر آپ واپس آئے مسلح پر تو مسلح پر آ کر اب آپ کے نماز پر صحابہ نے انتظار کیا اس سے جو ہے نبی عزیز اس سے حضرت حکیم اللہمت تھانوی رحم اللہ تعالی اس بات کا استباد کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام کو کوئی ایسا اوزر شریف پیش آ جائے تو امام جو ہے وہ کم از کم جو پانچ منٹ کا وقفہ اتنا ہونا چاہیے کہ مختدی انتظار کرے اور کسی قسم کی تشفیش پیدا نہ کرے جیسے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر واپس چلے گئے کوئی عزیز پیش آیا تو گویا ہے کہ مختدی انتظار کیا کوئی واویلہ نہیں کیا بلکل اسی طریقے سے آج بھی امام جو ہے اگر ساڑھے چھ بجے اثر ہے مثلا تو ساڑھے چھ بجے تک امام صاحب نہیں آئے تو آپ بلکل اتمنان سے پانچ منٹ تک انتظار کریں تو گویا ہے کہ چھ پینتیس جب ہو جائے اب آپ فکر کریں کہ بھئی امام صاحب ابھی تک نہیں آئے لگتا ہوں نہیں آئے کہ یا کوئی ان کو مسئلہ ہو گیا ہوگا بھئی کوئی اور بندہ نماز پڑھا دے یا امام صاحب نے کہہ رکھا ہوگا کہ بھی میں نہیں آؤں گا آپ ساڑھے چھ بجے نماز پڑھا دےنا تو جو بھی وہ متعلق آدمی ہوگا وہ نماز پڑھا دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا وقت یہ کوئی موت کا وقت نہیں ہے موت کا وقت ہوتا ہے جو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے این وقت پہ موت آتی ہے نماز ساڑھے چھے ہے تو اب ساڑھے چھے ہی جو ضروری نہیں ہے ہاں کوئی بھی عذر شریف پیش آ سکتا ہے تو پانچ منٹ جو ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لہذا آدمی جو ہے وہ نماز کے نظم کو یا مسجد کے اندر ہائی وویلہ شورو غوغہ نہ کریں کیونکہ بھی خام کو گناہ گار ہوں گے لہذا خاموشی اختیار کریں پانچ منٹ کے بعد نئے آدمی جو بھی متعلقہ ہے اس کو کھڑا کر کے نماز پڑھا دیں تو یہ طریقہ ہے اس انداز سے اگر سب لوگ عمل کریں گے تو مسجدوں کے اندر انشاءاللہ تشویش بھی نہیں ہوگی اور لوگ جائے اتمنان کے ساتھ اللہ کی گھر کے اندر بعد اب بیٹھے رہیں گے ماشاءاللہ